بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مارخور میڈیا نیٹورک اور میں سید مادل حسن بخاری آج کل یہ جو مریم صفدر کی ایک گلاسی دو گلاسی تین گلاسی چل رہی ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی سوشل میڈیا بے بہت یہ فیمس ہوا ہے جی وہ گلاس ایک سٹیل کا لے کے پھر رہی ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے لسی ہے کوئی شربت ہے کیا ہے مشروب ہے یا مشروب ہے مغرب ہے لیکن ایک مشہور شکریہ تھا اس کا ذکر کرتے ہیں جن لوگوں نے انڈرٹیکر دیکھا ہوئے اس کی ریسلنگ دیکھی ہے تو شروع میں اس کا جو مینیجر تھا وہ ایک سٹیل کا پارٹ لے کے ساتھ آتا تھا اور جب بھی کبھی وہ سٹیل کا پارٹ اونچا کرتا تھا تو انڈرٹیکر جو ہے وہ اس کے عدب میں اس سٹیل کے پارٹ کے عدب میں بیٹھ جاتا گھٹنوں پر اور وہ سر جکا لیتا تھا یہ دیتے ہیں کالا جادو کرنے والے کہ یہ چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے جب بھی آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کسی جگہ جانا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مریم صفدر ہر جگہ عدالت میں جا رہی ہے یا کہیں پریس کانفرنس کر رہی ہے یا بیٹھی ہے یا کسی سے میٹنگ کر رہی ہے تو وہ گلاس سٹیل کا اس کے پاس ہے یہ دوسروں کو الزام لگا رہی ہے وزیراعظم کو کہ جی وہ سارا ملک جی ہے جادو ٹونے سے چل رہے کیونکہ عمران خان جو ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر اتنا ایک گہرہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ ہر تقریر میں یا کنا بدو و یا کنستائن کہتا ہے یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں اور وہ ہر تقریر میں اور ہر چیز شروع کرنے سے پہلی یہ کہتا ہے تو جس کا اللہ کے اوپر اتنا ایک یقین ہو وہ تو جادو ٹونہ نہیں کرے گا لیکن جادو ٹونہ کون کرے گا وہ نظر آ رہے ہیں ایک سٹیل کا گلاس ہے جو ہر جگہ ساتھ جاتا ہے کبھی مرسیڈیز میں تو کبھی لینڈ کروزر میں کبھی گھار میں تو کبھی ڈرائنگ ڈوم میں کبھی عدالت میں اب مریم صفدر کو کوئی پوچھا جا کے کہ بی بی اس سٹیل کے گلاس میں ایسا کیا ہے تم لوگ تو شیشے کے گلاس بلکہ بہت ہی آلی شان قسم کی چیزوں میں پانی پیتے ہو اور سارا کچھ وہ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے منرل وارٹر کی بوٹل اور جوس اور چائے بغیرہ لیکن یہ سٹیل کا گلاس لیدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا جادو ٹونہ کیا ہوا ہے کیا مجبوریاں ہیں اب آپ دیکھیں کہ جس بندے کا اللہ پہ یقین نہیں ہے اور جادو ٹونہ کے اوپر وہ چل رہی ہے کہ جی کوئی جادو ٹونہ کروالوں کوئی عمل کرا لوں جس سے میری جان خلاصی ہو جائے اب آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے بندے کو لیڈر ماننا ہے جس کا رب پہ یقین ہی نہیں ہے اور جو پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ میں نے جو وہ امریکہ کی جو کونسلٹ آئی تھی تو میں نے ان سے پاکستان کے سارے حالات واضح کر دی ہیں اور اپنی تشفیش وغیرہ اور اپنے جو تحفظات ہیں وہ میں نے امریکہ کی کونسلٹ کو بتا دیئے ہیں امریکہ تمہارا ابو ہے تمہارا اطایہ ابو ہے امریکہ نے بنایا تھا پاکستان کون ہے امریکہ کیا چیز ہے امریکہ جس نے بیس سال مار کھا کے زلیل ہو کے افغانستان سے نکلا وہ امریکہ جس کو بران خان نے کہہ دیا کہ کوئی اڈے نہیں دینے جاؤ تم لوگوں نے پہلے کہ اب بیس سالوں میں اکھار لیا ہے یا کر لیا ہے جو اب تمہیں اڈے دے دوں اور تمہیں اب مزید کوئی کامیابی حاصل کر لوگے تو یہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کے بعد جادو ٹورنے اور گلاس ہاتھ میں رکھنا اور یہ کیا طریقہ کار ہیں ان سے آپ وزیراعظم نہیں بن سکتی اور نہ ہی آپ کبھی ویسے بھی کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ آپ کے آپ کے باپ کو اور آپ کے چاچے کو اللہ تعالیٰ نے پینتیس چالیس سال دیئے تھے کہ اس قوم کی خدمت کرو تاکہ تم لوگوں کی آخرت سمر جائے لیکن انہوں نے اس کو اس پینتیس چالیس سال کو جو اقتدار ان کو ملا تھا اس کو غنیمت نہیں جانا اس کو صرف یہ جانا ہے کہ جی بس پیسہ کماؤ اور باہر اپنی جائدانیں بناو اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا اب دیکھا جا رہا ہے جو ہو رہا ہے باپ تمہارا مفرور ہے انگلینڈ بھاگا ہوئے اور چاچا تمہارا جو ہے وہ جاہاں نہیں سکتا بیٹھنے لگا تھا جہاز میں تو ایف آئی اے بھالوں نے روک لیا کہ تو تو گرنٹر ہے اپنے بھائی کا تو گرنٹر بھاگ رہا ہے لہٰذا اب قوم ان کے چونچلوں ان میں نہیں آنے لگی مہنگائی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کچھ بھی کر کے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے بے شک باہر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو کر سکتی ہوگی کوئی ایسا لائیہ ملتہ کرے کہ پٹرول کی قیمتیں پاکستان میں مزید بڑھے نہ بلکہ کام ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے اس طرف دھیان دے عمران حان اور اس کے جو وزیر اور مشیر ہیں ان کو چاہیے کہ اب یہ آپوزیشن کو تو تو میں میں کرنا چھوڑیں اور اس طرف دھیان دیں کہ کون لوگ ہیں کون مافیات ہیں جو مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں اور کنٹرول نہیں ہو رہی اور کون سے ڈی سی ای سی ہیں جو ان کو کنٹرول نہیں کر رہے ان کو بھی فارق کریں آپوزیشن اب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے اور نہ ہی امام ان کے پیچھے سڑکوں پر نکلے گی کیونکہ امام اتنی بے کفنی ہے کوئی عمران خان سے عالی درجے کا بندہ آئے گا تو شاید اس کے پیچھے امام نکلے کیونکہ امام جانتی ہے کہ عمران خان کرپ نہیں ہے نہ وہ کرپشن کرے گا بس مہنگائی کا ایشو ہے جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی حل کریں گے اور اس کے بعد ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ جاتا رہے گا آپوزیشن کے جلسے اور اتجاز ان کے پیچھے اب عوام نہیں نکلنے لگی ان کو ہر جگہ نکامی ہوگی کیونکہ ان کو اللہ نے موقع دے دیا تھا اب وہ فیل ہو چکے ہیں اور اللہ بار بار موقع نہیں دیتا یہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ